اسی طریقے سے عورت کو ایک حق شریعت اسلامیہ نے جو دیا ہے وہ یہ کہ عورت کو مہر کا حق دیا ہے اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو مہر کا ہونا ضروری ہے یہ عورت کا حق ہے یعنی آپ عورت کو اپنے عقد میں لے رہے ہیں اپنے نکاح میں لے رہے ہیں اور آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے عورت کو اس کا حق مہر دیجئے اس کے بعد یہ لڑکی یہ عورت آپ کے عقد میں آئے گا اگر آپ مہر نہیں دیتے ہیں تو اسی صورت میں شادی نہیں ہوتی نکاح نہیں ہوتا اسی لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جہاں کئی شروط ہیں انہی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مہر کا ہونا ضروری ہے اگر مہر نہیں ہے تو شادی اور نکاح قابل قبول نہیں ہے شادی اور نکاح قابل قبول ہے یہ مذہب اسلام دیجا پرانے دور میں پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا مہر کی شکل تو موجود تھی لیکن جہاں باپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارا فائدہ ہوگا وہاں شادی کر دی اور بچی کا جو مہر ہوتا تھا وہ خود ہڑپ کر جایا کرتا تھا بعض ماں باپ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے فائدے کے لیے کہ اپنی بچی کو ادھر دے دیا ادھر کی بچی ادھر لے آئے بدلے میں شادی ہو جاتی تھی جسے نکاح شغار کہا جاتا تھا اس کی بچی سے آپ نے نکاح کر لیا اور آپ نے اپنی بچی اس کے نکاح میں دے دی یہ شریعتی اسلامیہ نے اس چیز کو حرام خرار دیا ہے اس چیز کو ناجائز خرار دیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شغار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا وہ یتیم لڑکی کسی بندے کے عقد میں کسی بندے کے کفالت میں ہے اسے آدمی کے اس انسان کے گھر میں زندگی گزاری یتیم بچی ہے بیچاری بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھ دیا اس نے بالی ہو گئی بہت سارے دولت کی وہ مالکہ تھی لیکن جب اس آدمی نے دیکھا کہ عورت بالی ہو گئی ہے تو اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے اس بچی سے شادی کر لی اس کا پورا مال اپنے قبضے میں لے لیا اور اس بچی کو حق مہر سے بھی اس نے محروم کر دیا شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے محر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن محر کا ہونا یہ ضروری ہے یہ عورت کو حق دیا اسلام یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کسی اور مذہب میں آپ یہ حق نہیں پائیں گے کسی اور مذہب میں عورت کی تعلق سے اتنی بہترین تعلیم جو شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے آپ نہیں پا سکتے ہیں یہ آپ سارے مذہب کا آپ متعلق ہے مذہب اسلام نے ایک آدمی کو یہ تعلیم دی ہے ایک مرد کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ اسے اپنے عقد میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی بچی کو کسی عقد میں دے رہے ہیں کسی کے عقد میں دے رہے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ بندہ آپ کی بچی کو مہر دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے اس حق سے کہیں محروم تو نہیں کر رہا ہے اگر مہر دے رہا ہے تو آپ اپنی بچی کی شادی اسے کر دیں مہر دے رہا ہے تو آپ اپنی بچی کی شادی اسے کر دیں